ایک سوال آیا ہے کہ عورت کو بے ضرورت میں ورک فروم ہوم کرنا کیسا ہے یعنی کوئی اس کے لئے خاص کمانے کی ضرورت نہیں ہے گھر میں ساری چیزیں موجود ہیں شوہر یا والد کے ذریعے سے اور وہ شخص پھر بھی یعنی عورت وہ پھر بھی اگر ورک فروم ہوم کرنا چاہے گھر میں رہ کے تو اس کے لئے وہ نوکری جائز ہوگی ہے نا جائز ہو اگر ضرورت نہیں ہے کمانے کے تو بھی عورت ورک فروم ہوم کر سکتی ہے اگر وہ گھر سے کوئی اسا کام کر کے آج کل ٹیکنولوجی کا زمانہ ہے آن لائن اگر کوئی کام کر کے وہ پیسہ کر سکتی ہے کما سکتی ہے تو اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن دیکھا جائے گا کہ اس کے کمانے سے اس کے ذمہ جن دوسرے لوگوں کے حقوق ہے وہ پامال نہ ہوتے ہوں مطلب اگر شوہر ہے بچے والی ہے تو پہلے بچوں کی ضرورت یہ ہے ان کی تعلیم یا اسکول وغیرہ کا معاملہ یا شوہر کی ذمہ داری اس کا کھانا وغیرہ بنانا یہ سب چیزوں کو بھی مدلہ ذر رکھا جائے گا اگر شوہر والی نہیں ہے تو پھر اپنے گھر کے اندر والدین یا جو لوگ کام پہ جاتے ہیں ان کے لئے گھر کے کام کاج سے متعلق جو بھی معاملہ ہے اس کو حل کیا جائے گا اس کے بعد اگر اس پہ ٹائم بچتا ہے کر سکتی ہے تو کرنے میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے ورک فروم ہوم چاہے وہ گھر سے کسی کمپنی کے ثلو کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتی ہے اگر خود فریلانسر کے طور پہ کرنا چاہے کہ گھر پہ کوئی ٹائپنگ ورک ہے یا کوئی دوسرا ڈیزائنگ وغیرہ کا ورک ہے اور وہ آن لائن کرتی ہے خواتین آج کل کے دور میں کر بھی رہی ہیں تو اس میں کوئی دکت نہیں ہے اگر وہ گھر میں کما کے اپنی ضرورت کے پیسے جمع کرے جبکہ اسے کوئی ضرورت نہیں ہے تو بھی اس میں حال نہیں جبکہ کوئی خلاف شرح کام اس کے اندر نہ ہو کوئی ناجائز کام یا گناہ والا کام نہ ہو اگر جائز طریقے سے کام ہے جیسے سمپل میں نے ایک مثال دی کہ ٹائپنگ کا ورک ہے یا پھر کوئی ڈیزائنگ وغیرہ کا ورک ہوتا ہے سوٹ ڈیزائنگ یا لوگوں وغیرہ ڈیزائنگ وہ جانتی ہے یا اینیمیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ اینیمیشن جانتی ہے اس طریقے سے اگر وہ چیزیں لوگوں کی سالف کرتی ہے گھر پہ بیٹھ کے کام کرتی ہے یا کوئی ایسا پرٹیکلر کام ہے اس کو ضرورت نہیں ہے تو کما سکتی ہے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں بل لہٰذا اسی چیز کا ہوگا کہ اس کے کام کرنے سے دوسرے اس کے معاملات کے اندر گھرے لو یا پھر اس کے خود کی ذاتی عبادات سے ریلیٹڈ معاملات میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے فرق سے ریلیٹڈ ہے یہ بھی چیز سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے رات کو اسے کام ملتا ہے اوٹ آف کنٹری کا کام ہے مثال کے طور پر وہ رات میں ملتا ہے اب رات میں اس کو کام کرتی ہے رات بھر تین چار بجے تک اگر صبح سوتی ہے تو فجر کی نماز اس کی قضا ہو جائے گی تو یہ جو ان اس کی عبادتوں میں خلل پیدا ہوگا تو اس طریقے سے کام سے بچا جائے کہ اگر کام کرے رات بھر حرج نہیں ہے لیکن نماز قضا نہ ہونے دے کام کی وجہ سے تو ان باتوں کا خیال رکھیں گھر کی ذمہ داری ہو یہ نماز وغیرہ ہو اپنے لئے کوئی دشواری نہ ہو اور پھر کوئی خلاف شریعت معاملہ نہ ہو کام کے اندر کام کر کے کمانا چاہت ورک فروم ہم سے وہ ایزیلی کر سکتی ہے اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزٹ کریں قضا کیلکولیٹر.sms.com پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا